سب سے پہلا سٹیپ بیریہ ٹاؤن کراچی کو یہ کرنا ہوگا آپ کو اگر مارکٹ کے اوپر دوبارہ منوپلی چاہیے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا اپنے افیکٹریز کو جب تک بیریہ ٹاؤن کراچی کے اگینسٹ میں ایسے لوگ بھولیں گے جن کے پلوٹس ان کو نہیں ملے ان کے ویلاز ان کو نہیں ملے ان کی انویسمنٹ کا ریٹرن ان کو نہیں ملا definitely آپ کی مارکٹ آپ کا نام آپ کی منوپلی خطرے میں رہے گی اور ایک کسٹمر اگر آپ کا خراب ہوتا ہے تو definitely وہ آپ کے ہزار کسٹمر کو خراب کرتا ہے اور اگر آپ کے ہزاروں کسٹمر خراب ہوئے تو لاکھوں میں آپ کے انویسمنٹ زائع ہوگی اور لاکھوں میں انویسمنٹ کو نقصان ہوگا جو کہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے حوالے سے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہر سوشل میڈیا پر کوئی بات چھپی نہیں رہتی بہریہ ٹاؤن کراچی کا مستقبل کیا ہوگا کیا بہریہ ٹاؤن کراچی مستقبل میں ایک بہترین مارکٹ بنے گا یا اسی طرح بہریہ ٹاؤن کراچی کے مارکٹ بلکل اپنے ایکچول پیمنٹ پلان کی پرائسے سے نیچے آئیں گی آج کی ویڈیو میں اگر آپ بہریہ کے اوپر بہت زیادہ فرسٹریٹ ہیں آپ بہریہ کی ایکچول قیمت اور بہریہ کی ایکچول سیچویشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پوزیشن کی دیکھیں بہریہ ٹاؤن کراچی بہت بڑا پروجیکٹ یہاں پر آپ کو کسی بھی ایک ایسے ایریا میں ہنڈر پرشنڈ ڈیویلیمنٹ سٹیٹس نہیں آئے گا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پر اناؤنس کے اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا دیا اور بعد میں ان منصوبوں کی ڈیلیورنگ اور ان منصوبوں کی جو ڈیویلیمنٹ ہے اس میں بہریہ ٹاؤن کراچی کو کچھ ٹائم لینا پڑا ہے جو کہ ڈیلیور کیا تھا جو کہ آفر کیا تھا لوگوں کو وہ ٹائملی ڈیلیور نہیں ہو پایا اور جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہیں اور دیفینیٹلی دے ہیب کو بھی اور لوگوں کو ہونا بھی جائیے اس کے بعد اگر آپ بات کریں کرنٹلی پرائیسیز کی تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں جب انویسٹ ہوئے بہریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ انہوں نے اٹھایا اس ٹائم پہ جو چھوٹے یوزر تھے وہ سمجھے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ بہت زیادہ اچھی ہے اس مارکٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن فیوچر میں سب اُلٹ ہوا اور بڑے انویسٹر نے اپنا پیسہ نکالا جس کے وجہ سے نقصان ہوا چھوٹے انویسٹر کو جس کا پیسہ آج تک بہریہ ٹاؤن کراچی میں سٹک ہے اور بہریہ ٹاؤن کراچی کی میس گائیڈنس اور میس لیڈنگ کی وجہ سے ایسے پروپر ڈیلرز کی وجہ سے جو کہ لوگوں کو اویر نہیں کرتے لوگوں کو پروپٹی اویرنس نہیں دیتے لوگوں کو پروپٹی اپچونٹیز صحیح نہیں بتاتے جس کے وجہ سے مارکٹ کا یہ حال ہوا اور بہریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ میں سیلنگ اور بائنگ اپنے اختتامی موڈ میں بہت کم ہونے لگی اس کے بعد اگر بات کریں اونگوئنگ مارکٹ سیچویشن کی تو مارکٹ کافی زیادہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی ابھی رائٹ ناؤ مائنس میں چل دی ہے جس میں سب سے زیادہ فائدہ نیو جو انویسٹر ہیں ابھی رائٹ ناؤن سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو ہے جو کہ بائے کرنا چاہتے ہیں بائر کے لیے بہترین وقت ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انویسمنٹ سے پہلے آپ کو مارکٹ کے بارے میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مارکٹ میں جو آلڈی سیلر بیٹھا ہے وہ اتنی کم قیمت میں آپ کو اپنا پلوٹ یا گھر یا اپنا فلائٹ کیوں بیٹھ رہا ہے یہ بات آپ کو قابلے جو ہے وہ سوچ ہوگی اس کے بعد بات کریں لوگ زیادہ پریفر کرے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کے مقابلے میں نازمہ بات کو سرجانی ٹاؤن کو کراچی میں لوگ زیادہ موف کرے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ایکسپیکٹیشن کی تھی وہ قریباً ایک سال کے بعد ایکسپیکٹیشن ختم ہونا شروع ہوئی جس کی سب سے بڑی وجہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی جو ایکسپینسیو لائف ہے اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینج نہیں کر پائے اور قریباً تین سے چھے ماہ کے وقفے کے بعد لوگ بہریہ ٹاؤن کراچی سے کراچی کی طرف موف ہونا شروع ہوئے اس میں سب سے بڑی گلتی کیا ہے مینجمنٹ کی یا اس میں سب سے بڑی گلتی کیا ہے ہائی کلاس جو آثورٹیز ہیں جن میں سب سے بڑا نام ہے سر ملک ریاہ صاحب دیکھیں ملک ریاہ صاحب کا اس میں اگر آپ بات کریں تو مینجمنٹ سے ملک ریاہ صاحب کا تعلق ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے دیکھیں آپ جب کسی بھی کمپنی کو بناتے ہیں اس کمپنی میں آپ اپنا وقت دیتے ہیں کمپنی کی منوپلی لے کے آتے ہیں مارکٹ میں رسائی حاصل کرتے ہیں تو مارکٹ میں جب آپ کی کمپنی ڈاؤن پہ آنا شروع ہوتی ہے تو اس میں ڈائریکٹلی کبھی بھی کبھی بھی ڈائریکٹ آپ کے اونر کا ہاتھ نہیں ہوتا میں جتنے بھی ویڈیوز بناتا ہوں وہ بلکل نیوٹرل پہ بناتا ہوں اور ملک ریاض صاحب کو بھی ہم پیغام دیں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس کے بعد بات کریں بیریٹ آن کراچی کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کافی زیادہ انکریس ہونا شروع ہوئے ہیں یہاں پہ قریبا اگر فلائٹ میں کوئی بندہ رہتا ہے اس کو قریبا ایک لاکھ سے زائد اماؤنٹ چاہیے بیریٹ آن کراچی میں سروائیو کرنے کے لیے اور بیریٹ آن کراچی میں اگر ایک لاکھ پلس آپ کے پاس ریسورسز انکم نہیں ہے تو آپ کے لیے سروائیو کرنا ایسے ہے جیسے آپ تین وقت میں دو وقت کھانا کھائیں اور ایک وقت کھانے کے پیسوں کو سیو کریں اور اپنے سروائیول کے لیے اپنے مستقبل میں استعمال کریں تو لوگ اس وجہ سے بیریٹ آن کراچی کو چھوڑنا شروع ہوئے ہیں لوگ اس وجہ سے بیریٹ آن کراچی کی لائف سے فیڈ اپ ہوئے ہیں کیونکہ مارکٹ میں جب تک بائنگ اور سیلنگ آپ کو فلیکسبل نہیں ملے گی مارکٹ میں جب تک بائنگ اور سیلنگ آپ کو آپ کی اکارڈنگ نہیں ملے گی آپ کے چھوٹے انویسٹر کو فائدہ نہیں ہو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے آپ کے چھوٹے انویسٹر اگر اپنی مارکٹ میں پیسہ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی بیریٹ آن کراچی کی جو فیم ہے وہ اسی طرح لہے گی لوگوں میں ڈیویلیمنٹ سٹرکچر کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیویلیمنٹ سٹرکچر بیریٹ آن کراچی نے جو بنایا ہے وہ مین گیٹ اور سٹی سے کافی زیادہ دور ہے جس کی وجہ سے کراچی کے کوئی بھی ڈیویلیمنٹ سٹرکچر اگر بات کریں بیریٹ آن کی تو یہاں پر آپ کو سپورٹ سٹی جہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ہے جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کراچی کا سب سے شاکار ہوگا اور کراچی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ وزٹ کیا جانے والا ایریا ہوگا لیکن یہاں پر لوگ کا کنسرن ہے کہ سپورٹ سٹی پروجیکٹ کو جو ڈیویلیمنٹ سٹرکچر میں ڈیزائن کیا بیریٹ آن نے وہ گیٹ سے کافی زیادہ دور کیا ہے اور رائٹ ناؤ اس کے مستقبل کے بارے میں بہت ساری سراؤنڈنگ میں نیوز چلی ہیں کہ سٹیڈیم کے وجہ سے اس پروجیکٹ کو کافی زیادہ پائدہ ہوگا لیکن وہ فیوچر میں ہوگا رائٹ ناؤ فیوچر بیریٹ آن کراچی کا سپورٹ چٹی کا وہ بلکل اپنی جگہ پر ہے نہ مارکٹ میں اتنا زیادہ سیلر ہے اور بائر کافی نظر آ رہا ہے بائر لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں لوگ ویٹ کریں کہ کب مارکٹ پلس میں جائے اور وہ اپنے پیسوں کو یہاں سے ویڈرو کریں تو بیریٹ آن کراچی میں اگر آپ بات کریں تو مستقبل بہت زیادہ خطرے میں نظر آ رہا ہے بیریٹ آن کراچی کا منیجمنٹ کی سیچویشن تو بات کریں تو لوگوں کا اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کسٹمر سرویس نہیں ہے آیا گیا تھا جو چیزیں انہیں آفر کی گئی تھیں وہ صرف ایک شو آف تھا لیکن ریالیٹی میں لوگوں کو بیریٹ آن کراچی کے تیم پارک بیریٹ آن کراچی کے ڈینزو سکولز یونیورسٹی یہ تمام تر سٹیڈیمز یہ تمام تر چیزیں لوگوں کو جو ہیں وہ شو آف لگ رہی ہیں کیونکہ ایسی ڈیویلیمنٹ جو کہ آپ کو لوگوں کا مصبت خیال پیش نہ کریں میرے خیال میں یہ چیزیں آور ڈیویلپ ہیں آور ڈیویلپنگ وہ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں بنا کر لوگوں کو دیں جن کا ان کی اپنی اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کے مارکٹ میں کافی زیادہ ڈیویمنٹ ہوتی ہے اگر بات کریں دوسری سوسائیٹیز کی کراچی میں تو بہت ساری ایسی سوسائیٹیز ہیں جن کے پاس نا تھیم پارک نا کھلے روڈز ہیں لیکن وہ سوسائیٹیز صرف اسی وجہ سے اپنی رائٹ ناؤ ورث میں فائدہ کر رہی ہیں کیونکہ بیریئر ٹاؤن کراچی کافی زیادہ ویقنس پوائنٹ لوگوں کو نظر آئے بیریئر ٹاؤن کراچی جیسے ایک بڑے پروژیکٹ کو نظر انداز کریں بات کریں آفرز کی پیمنٹ پلان کی تو آپ کو بات کریں بیریئر ٹاؤن کراچی سٹارٹ میں جو پیمنٹ پلان دیئے تھے لوگ کو کافی زیادہ فلیکس بل تھے یہ ہی میرین ریزن تھی کے لوگوں نے بیریئر ٹاؤن کراچی کے نام پر ان ویس ٹائم پہ بہت سارے لوگ کو فائدہ ہوا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بیریئر ٹاؤن کراچی میں ایک کوئی پروجیک لانچ ہو تو لوگوں کو انتظار ہو کہ آپ کوئی پروجیک لانچ ہو ہو نا کوئی منظوبہ آپ لے کے آنے والے ہیں اور لوگ اس سب سے زیادہ حیرانگی کے بات یہ کبھی بیریئر ٹاؤن کراچی کے نام پر لوگ invest کرتے تھے اور چھوٹی سوسائیٹیز جو بیریئر ٹاؤن کراچی کے مقابلے میں م9 پر بن رہی ہیں ان سوسائیٹیز کی گروہ میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا بیریئر ٹاؤن کی جو طبقہ ہے وہ بیریئر ٹاؤن سے غائب ہوتا نظر آ رہا بیریئر میں اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو اتنی زیادہ کمیونٹی بیریئر ٹاؤن کراچی میں اپارٹمنٹ کے ایریاز میں نہیں نظر آتی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے بیسک فسیلیٹیز لوگ کراچی سے مووی اس وجہ سے ہوا تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ بیریئر ٹاؤن کراچی کا یہ جو ویل ڈیویلپ دیزائن اور آرکی ٹیٹیکٹ اور شاکار ہے اس میں آ کر لوگ کو وہ تمام طرف فسیلیٹیز اسی ریٹ پر یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ملیں گی اور لوگ اپنی زندگی کو ہسی خوشی گزار گے لیکن اس کے بارکس بیریئر ٹون کراچی کے بھڑتے ٹیکس اور بیریئر ٹون کراچی کے مینٹننس کی جو ایکسپین چیزوں کو دیکھ لوگوں نے اس چیز کو ایک خام خیالی تصور کرتے ہوئے یہاں سے جانا شروع کر دیا ہے overseas investor کی بات کریں تو overseas investor بھی بیریئر ٹون کراچی سے کافی زیادہ ریڈ ہو چکے ہیں بہت سارے کسٹومر کا ریویو بیریئر کراچی کے مصبت نظر نہیں آتا this is not this is not an anti video of just trying to show that this is not just my concern and I'm not anti of بیریئر کراچی میں بیلکل بھی opposite نہیں میں بلکل society کی awareness دے رہا ہوں پروپٹی کی awareness دیتا ہوں لوگوں کو دیکھیں اس کے بار یہ بیریئر چیزیں ہیں جو میں ان کو بن چکی آپ ان کے اوپر فوپس کریں اور وہاں پر اپنی management کے اندر نمائی کار کردگی لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ بیریئر ڈاؤن کراچی is doing well and they took care of their customers and their resident as well اس کے پا بات کریں سب سے پہلا سٹی بیریئر ڈاؤن کراچی کو یہ کرنا ہوگا آپ کو اگر مارکی کے اوپر دوبارہ منوپلی چاہیے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا اپنے فیکٹریز کو جب تک بیریئر ڈاؤن کراچی کے اگینس میں ایسے لوگ بولیں جن کے پلوٹس ان کو نہیں ملے ان کے ویلاز ان کو نہیں ملے ان کی انویسمنٹ کا ریٹرن ان کو نہیں ملا دیفینیٹلی آپ کی مارکیٹ آپ کا نام آپ کی منوپلی خطرے میں رہے گی اور ایک کسٹمر اگر آپ کا خراب ہوتا ہے تو دیفینیٹلی وہ آپ کے ہزار کسٹمر کو خراب کرتا ہے اور اگر آپ کے ہزاروں کسٹمر خراب ہوئے تو لاکھوں میں آپ کے انویسمنٹ ضائع ہوگی اور لاکھوں میں انویسمنٹ کو نقصان ہوگا جو کہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے حوالے سے کیونکہ سوشل میڈیا پر کوئی بات چھپی نہیں رہتی اس کے بعد بات کریں بہریہ ٹاؤن کراچی کو جو چیزیں ان کو ابھی بند کرنا چاہیے دیکھیں سٹیڈیم کے بننے سے ایک عام آدمی جو بہریہ کے اپارٹمن میں رہتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہریہ ٹاؤن کراچی میں اگر کسی کا پانچ منلے کا گھر ہے سٹیڈیم کے بننے سے اس کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں آئے گا تو آپ کو یہ تمام تر چیزوں سے زیادہ فوکس کرنا ہے اور آپ کے ریزیڈنٹ کو جتنا زیادہ بیٹر ہوگا جب آپ کے ریزیڈنٹ آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کے پاس انویسمنٹ آئیڈی آپ کے پاس انویسمنٹ اپورچونیٹیز لوگوں کو دینے کے لیے زیادہ ہوں گی تب آپ چیزیں لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگیں گی اس کے بعد جو سٹریٹیجی ہے بیریٹ ان کی دیکھیں آپ کمیٹمنٹ کریں تین سال کی آپ دو سال اور پانچ ماہ میں اپنا پروجیکٹ دیلیور کریں جس طرح پاکستان میں بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ پہلے پروجیکٹ دیلیور کرتے ہیں لوگ کو دے دے میک انڈرسٹین پیپل کے ہاو ڈو ڈیلیور تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گے دیکھیں پہلے پرانے آپ کے جو پروجیکٹ کرنے اور بیسک فسیلیٹیز آپ دے دیں لوگوں کو دیکھیں سب سے پہلا بڑا پروبلم کراچی کا بہت پروبلم ہے ترانسپورٹیشن میں لوگوں کو کافی زیادہ تنگیاں آتی ہیں کافی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں تو سسٹم بہتر ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کی جو پروپر بیسک فسیلیٹیز میں آتی ہے چیز مینٹیننس ہے دیکھیں بہت 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 بڑا بہت 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 سب سے پہلے میں پروپلم نہیں ہوتا کہ دس ہزار پچھے ہزار تیس ہزار پہ کچھ پیڑ کر نا بہت فر فر مین فر پر پرس و فیملی مین اس کے لیے بہت بہت بڑا مسئلہ ہوت اس کے لیے بہت بڑے پرابلم کے بات ہوتی ہے ان تمام تر چیزوں کو مینج کر کے بیریہ ٹاؤن میں سروائیو کرنا جو بیریہ ٹاؤن کراچی میں ابھی رائٹ نو سیچویشن چل رہی ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیوٹرل یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہم مل کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کی وہ مارکٹ اپنی جگہ پر آئے اور بیریہ ٹاؤن کراچی اپنے تمام تر جو گولز ہیں جو ویژن ہیں ان کو مکمل کر سکے اور بیریہ ٹاؤن کراچی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ٹرسٹ آئے اور بیریہ ٹاؤن ایک دفعہ پھر ویسے ہی لوگوں کی خدمت کرے جو آج سے سالوں پہلے بیریہ ٹاؤن کراچی نے کراچی کے لوگوں کو تحفے میں دی تھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ